سلمان خان کی آنے والی فلم سکندر کے لیے ماہول کو اونچی سطح پر سیٹ کیا گیا ہے اس فلم میں ان کے ساتھ کئی اور بڑے چہرے نظر آنے والے ہیں کیونکہ سلمان نے سکندر کے ساتھ بڑا جوا کھیلا ہے یہ فلم ملٹی اسٹارر فلم ہونے جا رہی ہے اس فلم میں ایک کے بعد ایک ستارے جلوہ گر ہو رہے ہیں ایسے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ ہوں گے کو ان ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں سکندر کے لیے سائن کیا گیا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم سے اب تک کون کون سے ستارے جڑے ہیں آئیے ورون دھون کی بھانجی انجانی دھون سے شروع کرتے ہیں موڈر ڈے کی رپورٹ پر یقین کیا جائے تو اس فلم میں انجانی دھون ایک خاص کردار میں نظر آنے والی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم میں ایک ایسا کردار ہے جس کے لیے ایک نیے چہرے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے انجانی دھون کو کاسٹ کیا گیا ہے دوسرے نمبر پر کاجل اگروال ہیں ساؤت کی مقبول اداکارہ کاجل اگروال بھی سلمان کی فلم میں نظر آنے والی ہیں چند ہفتے قبل خبر آئی تھی کہ انہوں نے اس فلم کی شورٹنگ شروع کر دی ہے تاہم ان کی کردار ہیں کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات سامنے نہیں آئی ہیں نمبر تین پراتیک ببل اس فہرست میں ایک نام اداکار راج ببر کے بیٹے پراتیک ببر کا ہے جنہوں نے کئی فلموں میں ولن کا کردار ادا کیا ہے پرتک ایک منفی کردار میں نظر آنے والے ہیں وہ فلم میں سلمان کی مشکلات میں اضافہ کرتے نظر آئیں گے تاہم وہ اس فلم کے مرکزی ولن ہے نہیں ہے نمبر چار شرمن جوشی شرمن جوشی کی سلمان خان کی فلم میں انٹری بھی کنفرم ہو گئی ہے اور وہ اس فلم میں کام کر رہے ہیں سکندر میں شرمن جوشی کا کردار اہم ہوگا جو فلم کی کہانی میں ٹویسٹ لائے گا نمبر پانچ سکندر کا اصلی ولن ساؤتھ کے مشہور اداکار سکندر راج ہیں جو آج کل باہوگلی میں کٹپا کا کردار ادا کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس فلم میں ولن بن کر کس طرح خلچل مچاتے ہیں آخری لیکن کم سے کم نمبر چھر رشمیکہ منڈنا اس فہرست میں آخری نام رشمیکہ منڈنا ہے رشمیکہ دو ہزار تئیس میں ریلیز ہونے والی فلم انیمل میں رنویر کپور کے مقابل نظر آئی تھی اب وہ سلمان کے مقابل نظر آنے والی ہیں وہ اس ہے فلم کی لیڈ خاتون ہے یہ پہلا موقع ہے جب سلمان اور رشمیکہ کی جو